موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب کے سب سے بہترین اسلامی چینل اسلام ایڈوائزر میں خوش آمدید روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میں سے جو بھی احباب یہ چاہتے ہیں کہ درود شریف کی برکت والی دعا میں خصوصی طور پر نام لے کر ان کے لئے دعا کی جائے تو آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بیج دیجئے تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لئے دعا کی جا سکے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ہمارے اس چینل پر روز مردہ سبسکرائب کی بڑھتی ہوئی تعداد سے اس بات کا اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے چینل کو کس قدر پسند فرما رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز ہمارے وظائف کو کس حد تک لائک اور شیئر کر رہے ہیں آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا تعویز لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ نے لکھ کر اپنی جیب اپنے پرس وغیرہ میں محفوظ کر لینا ہے تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اتنا فضل اتنا کرم فرمائیں گے کہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا پرس آپ کی جیب خالی نہ ہوگی یہ بہت ہی مبارک کلمات ہیں ان کو لکھ کر آپ نے اپنے پرس یا اپنی جیب وغیرہ میں اس کو محفوظ کر لینا ہے تو جب تک آپ کے پاس یہ کلمہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تب تک آپ کی جیب میں سے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ عزمدہ عمل ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجرب عمل کیا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے اور آپ اس کے بارے میں حل جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں فیس بوک پیج پر میسیج کی دیئے فیس بوک پیج کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کے بتائے گئے اس مسئلے کا حل آپ کو فراہم کیا جائے آج کے اس مجرب عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک زارش ہے کہ سواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں یا ان کے مالی حالات تو ٹھیک ہیں لیکن ان کے رزق میں برکت نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے جتنا بھی پیسے وغیرہ ہوتے ہیں وہ تنخواہ وغیرہ لے کے آتے ہیں تو انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں خرچ کر دی ہے تو یہ رزق میں بے برکتی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق تو ہمیں ہوتا ہے لیکن اس میں اللہ پاک ہمیں برکت نہیں عطا فرماتے تو یہ اس میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری کی ہے آج ہم میں سے ہر انسان اگر دین کی طرف راغب ہو جائے دینی حکمات کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دیں گے ہم میں سے ہر انسان اس کا یہی رونا ہے کہ ہماری جو مالی حالات ہیں وہ تنگ ہیں لیکن اللہ پاک نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص پانچ نمازوں کا احتمام کرتا ہے اس کو پانچ قسم کے انعامات ملتے ہیں ایک دنیا میں اور چار آخرت میں اور دنیا کا انعام یہ ہے کہ اس سے رزق کی تنگی کو اللہ پاک ہٹا دیتے ہیں ہم میں سے ہر انسان آج دیکھ لے کہ ہم میں سے کتنے ہم ایسے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارے رزق میں تنگی ہے یا ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہمارے رزق میں فراوانی ہے ہم میں سے جو شخص بھی رزق کی تنگی کی وجہ سے رو رہا ہے اس میں سے ہر انسان جو ہے وہ نماز کو چھوڑنے والا ہے اگر آج ہم لوگ نماز کے پابن بن جائیں تو اللہ پاک ہمارے رزق میں وسط اور برکت اتا فرما کر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی آتا فرمائے گا جیسا کہ انسان کو پیاس لگتی ہے تو وہ پانی کی طرف جاتا ہے نہ کہ پانی اس کی طرف جاتا ہے اسی طرح ہمیں کوشش کر کے ہمیں اپنی روح کو اس طرح سے بنانا چاہیے کہ ہمارے روح کو پیاس لگے اور ہم نماز کے ذریعے اس کی پیاس کو بھجائیں جب انسان کو شدید گرمی میں پیاس لگی ہو اور وہ تھنڈے پانی کو ترس رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہیں سے پانی ملے وہ پیئے تو وہ پانی پی کے اسے جو سکون حاصل ہوتا ہے کاش کہ ہمیں نماز کے لیے بھی ایسی پیاس ہو اور ہم نماز پڑھیں تو ہمیں نماز کے بعد بھی ایسی سکون مل جائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسی سکون والی اور ایسی اتمنان والی نماز پڑھنے کی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائیں تو آج کا عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعت المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جمعت المبارک کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے جمعہ کی نماز کے لیے تیاری کرنی ہے غسل کر کے نئے اچھے صاف سترے کپڑے پہننے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک صاف کاغذ لے لینا ہے اس پر آپ نے یہ کلمہ ہے اس کو پینتیس مرتبہ آپ نے لکھنا ہے ایک صاف کاغذ لے لینا ہے اور کلم کی کوئی ممانت نہیں ہے کسی بھی کلر کا کلم آپ اس پر یوز کر سکتے ہیں ایک صاف کاغذ پر آپ نے پینتیس مرتبہ یہ کلمہ محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ صلى اللہ تعالی علیہ وسلم محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ صلى اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کلمہ آپ نے پینتیس مرتبہ اس کاغذ پر اس طرح سے لکھنا ہے کہ اس کاغذ پر آپ نے ہاتھ سے لکھنا ہے اور اس پر کوئی پرنٹ وغیرہ آپ نے نہیں کروانا اگر آپ خود لکھ لیتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے اور اگر خود نہیں لکھ سکتے تو کسی ایسے شخص سے لکھوائیں جو اس کو لکھ سکتا ہو اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کو عربی میں ہی لکھنا ہے نہ کہ انگلیش میں آپ اس طرح سے لکھ لیں یا بہت سارے دوستوں کو کبھی کبھی ایسا اگر ہم کوئی عمل بتائیں جو کہ لکھنے کے لیے ہو تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم عربی نہیں لکھ سکتے تو کیا ہم اسے رومن میں لکھ سکتے ہیں تو ایسے نہیں لکھنا اپنے عربی میں ہی لکھنا ہے تب ہی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کسی پلاسٹک وغیرہ میں ڈال کے اس کو پھر لپیٹ کے اپنے پرس میں یا اپنی جیب میں رکھ لینا ہے اور پلاسٹک میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پانی وغیرہ سے محفوظ رہے اور یہ ایک بار کا لکھا ہوا آپ کے لیے تاہیات آپ کے کام آتا رہے لیکن اگر یہ آپ سے گم ہو جائے یا یہ کسی وجہ سے بھٹ جائے یا شہید ہو جائے تو آپ نے پھر سے دوبارہ سے جنہ والے دن ہی اس کو لکھ لینا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے آپ پر رزق میں برکت اور فروانی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی آزمدہ عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لیکن آپ میں سے جو بھی احباب یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا نام ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بیجئے تاکہ آپ کا نام لے کر خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کی جا سکے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرنڈ لیسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاوں میں آپ کو بھی پورا پورا حصہ مل سکے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی